اسلام علیکم ویوارز میں ہوں ڈاکٹر ارفان حلی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ارفان سیال آج ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ایور میکٹن کچھ لوگوں کے سوالات تھے میرے وارسپ پہ کہ ڈاکٹر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آیا کہ گبن گنوار جیسے کہ گائے بھینس ان کو یہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں ایور میکٹن انجیکشن دراصل ایک FDA approved drug ہے جو anti parasitic drug ہوتی ہے یہ اندرونی اور برونی کیڈوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جیسے چچڑ جویں لیکھیں مارس وغیرہ اور یہ سکیبیز کو بھی ختم کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آیا کہ یہ گبن گنوار کو بھی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے سیف ہے یا نہیں جو advance pregnancy ہے میرے تجربے کے مطبق یہی ہے کہ ایک سے ڈیڑھ منتھ last میں وہ ذرا احتیاط کر لیں اور شروع والے بھی ایک سے ڈیڑھ منتھ جب جنور conceive ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھی احتیاط کر لیں زیادہ best ہے باقی یہ ہے کہ اگر انجیکشن لگائیں گبن جنور کو کوشش یہ کریں کہ یہاں پہ اس کی ڈوز دس سی سی ڈوز بنتی ہے وہاں پہ چھ سات سی سی ڈراغ اس کو لگائیں بعض قاتل موسمی شدت کی وجہ سے کچھ سکریس ہو سکتا ہے اور کافیہ تک یہ ہے کہ اس طرح کا بارشن کرلیٹر کیس شاد و ناظر ہی آیا ہے یعنی ایک سے دو پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر آپ یہی کیا رکھیں کہ جو گبن جنور ہیں خاص طور پر اڈوانس پریکننسی میں تو ایک دو منتھ ایک ڈیڑھ منتھ جو ہے یہ آپ لاسٹ پر احتیاط کر لیں اور شروع والے جو ایک سے ڈیڑھ منتھ ہے وہ بھی احتیاط کر لیں زیادہ best ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بیالوجیکل کنٹرول ہے یعنی کہ چچٹ جویں لکھیں اس کو بھی ختم کرتا ہے اور مکھیوں کے نقصان سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے اور یہ اندرونی جو پرنسائٹس ہیں اس کو بھی ختم کرنے کی صلائیت رکھتا ہے اور اگر اس کی ڈوز کی بات کریں تو اس کی ڈوز جو ہے اگر ون پرسنٹ ہے تو آپ نے پچاس کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے یہ زندہ وزن ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹلی اگر جنور کو آپ ویٹ کر لیتے ہیں تو اس کا جو زندہ وزن ہے اس وزن کی بیسٹ وے پچاس کے جی پر ایک سی سی اس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے عامومی طور پر جو ہمارے پاس گائب ایسے ہوتی ہیں اس کی جو ڈوز ہے وہ آٹھ سے دس سی سی انجیکشن بنتا ہے یہ آپ نے چمڑے کے نیچے یعنی سب کٹ اس کا انجیکشن لگانا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک خیال ضرور رکھیں کہ اس کے اندر جو سالٹ کی کنسٹریشن ہے اس بیس پہ اس کی ڈوز بنتی ہے ملے کے اندر دس میلی گرام پر ایمل وہ اس کی سالٹ لکھا ہوا ہو تو یہ مطلب بنتا ہے ون پرسنٹ ہے اور اس کی ڈوز یہی ہے جو میں نے بتائی آٹھ سے دس سی سی ایک بڑے جنور کی جبکہ اس کے برقس اگر وہ دو پرسنٹ ہے یا مطلب کہ پانچ پرسنٹ ہے عمومی طور پر یہ نہیں کہ یہ دو یا تین پرسنٹ کے اندر ہوتا ہے میکسیم تو پھر اسی حساب سے اس کی جو ڈوز ہے وہ کم ہو جائے گی مثلا اگر ون پرسنٹ کی ڈوز دس سی سی ہے تو ٹو پرسنٹ والا جو ایور میکن ہوگا اس کی ڈوز پانچ سی سی بنے گی تو یہ تھوڑا سے کیا رکھیں گے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ ہوا ہوگا نیکس ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی